سوات نے پاک فوج کے جانب سے کئی ترقیاتی کام تکمیل کو پہنچ چکے ہیں ان میں حال ہی میں قبل میں قائم کیے گئے پاک سپی شامل ہیں جن کی تعمیر مکمل ہونے پر وہاں کے باسیوں کا کا کہنا ہے یہ جانتے ہیں شینی زادہ کی ریپورٹ میں وادسوات جس کی حسین نظارے دیکھنے سے انسان کو زمین پر جنت کا گمہ ہوتا ہے پاک فوج کے جانب سے یہاں کے پارکوں کے قیام سے علاقے کا حسن دوبالہ ہو گیا ہے بارہ سالہ زیتون بھی سمائی پارک میں اپنے سہیلیوں کے ساتھ آئی ہے ہم پاک فوج کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس وہاڑی علاقے میں ہمائے لئے خوبصورت پارک تعمیر کروایا ہے اب نعمان کی بحالی کے بعد پاک فوج یہاں کے جوانوں کو صحت مند سرگرمیوں کے جانب راغب کرنے کے لئے میدان میں کود پڑی ہے اور قبل میں ان پارک کی علاوہ چار جمنیزیم چار لیبریڈیوں اور کینوں کے میدان بھی تعمیر کیے گئے ہیں یہ بنیادی طور پر تمام جو نوجوان نسل ہے ان کے لئے بنایا گیا ہے لیکن اس میں تمام عمر کے لوگ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں دشتگردی کی جانگ تھی اس میں سب سے زیادہ جو نشانہ حدف بنے وہ بھی جوان طبقہ تھا لہٰذا بہت ضروری تھا کہ ان کی تفریق کے لئے ان کو ایسی سہولیات مہیا کی جائیں جسے صحت مند سرگرمیوں فروغ پائیں سپورٹ سنٹر میں باڈی بیلڈنگ اور وردش کیلئے بین لاقوائی میار کی سہولیات پرہم کی جا رہی ہے پاک پوجھ نہ صرف شہری بلکہ دور دراز علاقوں میں بھی عوام کو مصبت اور صحت مند تفریق پرہم کرنے کیلئے علاقوں میں پارکوں کا جال بچا دیا ہے شیرین زادہ ایکسپریس نیوز تتان بانڈائی سوات